ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جائے رمان رہیم تو ویورز موسا بنانے کے لئے میں یہاں پر سب سے پہلے ون کے جیو ہے وہ پٹاٹو لیا ہے جنہیں میں نے اچھے سب وائل کر لیا تھا ساتھ ون کب جو ہے وہ کیب جنہیں میں نے جولینگٹ میں کٹ کر لیا اسے کے ساتھ دو ستین پیاز جیسے چوب کر لیا اور ایک ادر جو ہے وہ یہاں پر شملا میرچ اور یہاں پر میں تھوڑا سا چکن لیا ہے جسے میں نے وائل کر کے شرائٹ کر لیا تھا اور فلن کے لیے کچھ مسالات بھی آئیڈ ہوں گے تو یہاں پر میں نے ایک چمہ جو ہے وہ ریڈ چلی پا سوڑا لیا ہے اس کے ساتھ ایک چمہ جو ہے وہ اس میں نمک لیا ہے زیرا لیا ہے اس کے ساتھ فیلنگ کے لیے یہاں پر میں نے کٹوی سب میٹھ ایک سوڑا سا دھنیا لیا ہے تو اب ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم نارمان رحیم یہاں پر ہم فیلنگ کو تیار کر لیں گے تو فیلنگ کے لیے میں نے یہاں پر ایک سو اس پین میں جو ہے وہ کشمیر کوکنگ آئل لیا اور دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پر میں نے چوبڈ لیسن جو ہے وہ اس میں ایڈ کر گیا حanted ہمارے سموزے کی فیلنگز کی تیسٹ کو زیادہ انہائنس کریں گے اور مزید تیسٹ کو انہائنس کرنے کیلے یہ دو میئن انگریڈینٹ کیا یا ون سپون یا پر میں نے اس میں ripped کیا اور یہ دونوں انگریڈنга سموزی کی فیلنگز کو زیادہ تیسٹ دیں گے اور یہاں پر ہم نے اسے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لیکنیذا ویچی طیبل کو ہم ہلکا سا سوتے کرلیں گے فائنس کے ویچی طیبل کو دیپ تیسٹ کی طرابع نہیں کرنا جو ہے وہ اس موسے کی فیلنگ میں برقرار رہے اور یہاں پر اب میں ایک ایک کر کے اس میں ساری ویجیٹیبل ایڈ کرتی جاؤں گی اور ہم یہاں پر انہیں فائیب ٹو سیون مینٹس جو ہیں وہ تھوڑا سو سوتے کر لیں گے یہاں پر فائیب ٹو سیون مینٹس ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں پر ان میں پٹاٹو جو ہے وہ ایڈ کر لوں گی پٹاٹو کو میں نے سیپریٹ وائل کر لیا تھا اور میں نے ہنے اچھے سے میش کر لیا تھا پٹاٹو کو ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے تاکہ اس سے فیلنگ ہماری جوڑ نہ سکے ادر وائز پٹاٹو کو گراف فرسٹ میں ایڈ کر دیں گے تو اس میں ساری فیلنگ ہماری جوڑ جائے گی اب یہاں پر میں کچھ مسالی جات ایڈ کروں گی تو یہاں پر میں نے ایک چمچ ریڈ چیلی پاوڈر اور ایک چمچ جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہی سے کے ساتھ ایک چمچ میں نے کالی مرچ اور تھوڑی سی ہلتی ایڈ کی ہے ویوز اب ان مسالی جات کو ہم یہاں پر ایکسرا ٹو منٹس جو ہے وہ فرائی کریں گے تاکہ ان کی نمی جو ہے وہ ختم ہو جائے ویوز اس طرح آپ انہیں کافی ٹائم کے لیے جو ہے وہ فریزر میں بنا کر سٹور کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں یہ فیلنگ جو ہے وہ بلکل بھراب نہیں ہوگی ویوز اب یا پر میں اس میں شرد چکن جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی چاہت میں اس میں کٹی ہوا سبز مرچ ایڈ کر لوں گی اور اس کے ساتھ نیکس میں اس میں پودین ایڈ کر لوں گی جو ہم نے پہلے سے ہی کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا اور اب یہاں پر میں اس میں کٹا ہوا جو ہے وہ دھنیا ایڈ کر دوں گی پودینہ اور دھنیا کھانوں کو بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو ویورز فیلنگ کے مزید ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لیے یہاں پر میں نے اس میں گارلک سوس جو ہے وہ ایڈ کیا ہے ویورز گارلک کیچپ اس میں ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈبل ہو جائے گا آپ اسے یوں ہی بنا کر بھی کھانے کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا ویورز فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب چلتے ہیں ہم سموسے کی بائنڈنگ کی طرف تو بائنڈنگ کے لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے ون سپون جو ہے وہ وائٹ فلور لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں پانی ایڈ کروں گی تو ہم اس سے جو ہے وہ ایک پیسٹ کیار کر لیں گے اسے جو ہے وہ ہم سموسے کی بائنڈنگ میں یوز کریں گے تو اسے لائی بھی بولا جاتا ہے اور ویورز گئے ہمارے سموسے کی بائنڈنگ کے لیے بہت مین سٹیپ ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر سموسے کی پٹیاں لی ہیں تو سموسے کی شیپ کو جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے بہت اچھے سے جو ہے سموسے کو اس طرح سے شیپ دیا جاتا ہے آپ نے بہت دیان سے دیکھنا ہے تو یہاں پر میں نے ٹرائنگل شیپ میں جو ہے وہ لئی کو لگا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا سموسا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سموسا کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائنگل شیپ میں جو ہے وہ بن چکا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے اسے گھر پر ایزی لی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ویویورز سموسا رول کی پٹیاں گھر پر کیسے ایزی لی بنایا جا سکتی ہیں میں اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی شیئر کروں گی یہ گھر پر بنانا بہت ہی ایزی ہے اور ویویورز آپ انہیں گھر پر تیار کر کے ایزی لی جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں ون منت کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ بالکل خراب نہیں ہوتی تو یہاں پر میں نے سارے سموسے کی شیپ جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں تو اب یہاں پر میں اس میں فیلنگ ایڈ کر لوں گی تو فیلنگ یہاں پر ہم فل یہاں پر ایڈ کریں گے بیک hill ہم گھر پر سموسے تیار کر رہے ہیں تو فیلنگ یہاں پر میں اس میں زیادہ ایڈ کروں گی اپنی چوائز کے حساب سے آپ اس کی فیلنگ جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں پر میں سموسے کی فیلنگ کر چکی ہوں بیکبہ مجھے سموسے جو ہے وہ ایسے ہی پسند ہے آپ اپنی ایز چوائز فیلنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر میں اس میں لائی لگا لوں گی تو اس پیسٹ کو ہم اچھے سے یہاں پر اپلائے کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سموسے کی شیپ جو ہے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سموسا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں ہم نے یہاں پر اسے اچھے سے جو ہے وہ پریس کر دینا ہے تاکہ سموسا ہمارا کھلے نہیں اور اس کی فیلنگ جو ہے وہ باہر نہ آئے یہاں پر میں آپ کو ایک سموسا اور جو ہے وہ بائنڈ کر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموسے ہمارے ٹرائنگل شیپ میں بہت ہی اچھے ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ بھی یوں ہی گھر پر انہیں آسانی کے ساتھ بنائیں اور انجوائے کریں یہاں پر میں ایک اکر کے سارے سموسوں کو بائنڈ کر لوں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں نے کافی سارے سموسے جو ہے وہ ریڈی کر لیے ہیں تو اب میں انہیں سٹور کیسے کیا جاتا ہے آپ کو اس کا میتھر پڑا دیتی ہوں تو یہاں پر میرے پاس سیلنگ فیرم ہے تو یہاں پر میں اسے جو ہے وہ اچھے سے اپلائے کر لوں گی یہاں پر اور ہم اسے فریز میں اچھے سے سٹور کر لیں گے تو یہ سموسے جو ہے ہمارے فریز ہو جائیں گے اور ہم اسے آسانی کے ساتھ جب مرضی نکال کر فرائے کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بس شرط یہ ہے کہ اس میں پانی نہیں جانا چاہیے بٹ میں نے یہاں پر اسے سیل کر دیا ہے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ہم اسے ایزیلی جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں ویورز یہاں پر اگر آپ کے پاس سیلنگ پیپر نہ بھی ہو تو آپ اسے گھر کے عام شوپر میں بھی سیو کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے تو اب یہاں پر ہم چلتے ہیں ان کے فرائے کرنے کے پروسیس کے طرف تو ویورز اب یہاں پر میں ایک ایک کر کے سموسے کو آئل میں آئڈ کرتی جاؤں گی آئل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم نے بلکل لو رکھا ہے فلیم ہمارا یہاں پر بلکل زیرو پر ہونا چاہیے اور ویورز آپ آئل کے ببلز پر جو ہے وہ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کا فلیم جو ہے وہ ہمارا بلکل لو فلیم پر ہے تو یوں ہی آپ نے آہستہ آہستہ سموسوں کو جو ہے وہ فل کرتے جانا ہے لو فلیم پر تاکہ سموسے ہمارے اندر تک اچھے سے فرائے ہو جائیں اگر آپ فلیم کو بہت زیادہ ہائی کریں گے تو سموسے اوپر سے جو ہے وہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سموسے ہمارے بہت ہی اچھے فرائے ہوئے ہیں تو 5-7 منٹس میں سموسے ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں میں نے انہیں بہت ہی سلو فلیم پر جو ہے وہ فرائے کیا ہے تو یوں ہی آپ سیم پروسیس کے ساتھ سارے سموسوں کو فرائے کر لیں گے اور ورز یہاں پر ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ہم ان کا نکال لیں گے تو چلتے ہیں جلدی سے فائنل لک کی طرف فائنل لک کو آپ نے بلکل میس نہیں کرنا تو ماشاءاللہ الحمدللہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں سارے سموسوں کو فرائے کر چکی ہوں اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی کریسپی ہے ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے آپ انہیں گھر پر ایزیلی جو ہے وہ افتار رسمی میں تیار کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ورز جیسا کہ ہم نے فیلنگ کو فرائے کر کے اس میں ایڈ کیا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے آپ میرے بتایا ہوئے میتھڈ کے ساتھ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ای ہوپ کہ آپ میری آتھ کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی ورز روزہ کی حالت میں میں نے یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگ کے لئے سپیسلی ریکارڈ کی ہے تو آپ لوگ کا حق بنتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا انام ہوتا ہے تو ساتھ دی کے بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ